یہ سرفروشی کی نہیں تن فروشی کی تمنہ ہے یہ وہ پٹے ہوئے نظام ہے جو دنیا میں ستر سال بھی سربائیب نہیں کر سکے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان مجیب و رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوم میڈیا ناظرین پروگرام سوال تو بنتا ہے میں خوش آمدید کہتے ہیں آج کا ہمارا سوال طلبہ یا جہتی مارچ یا نفس پرس ازادی ناظرین اکرام 29 نومبر کو اچانک برسات میں پھوٹنے والی بوٹیوں کی طرح ملک بھرکی سڑکوں پر ایک عجیب و غریب قسم کا بےہنگم حجوم امیڈ آیا جن کے بدن پر سرخ لباس اور ہاتھوں میں سرخ جھنڈے تھے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی افراز سادی کے ادارے کالج یونیورسٹیوں کے وہ طلبہ و طالبات تھے جنہوں نے آج تک کوئی ایک بھی علمی تحقیقی میدان نہیں مارا یہ وہ بھرے پیٹو والی مخلوق ہے جو تعلیمی اداروں میں سوائے پڑھنے کے باقی سب کچھ کرتے ہیں برظاہر حجانی انقلابی نارو رنگین مضاحمتی طرانو اور لہوی شاعری کے ساتھ میرا سیانیا زوگ کی تسکین کی خاطر دھول کی تحاپ پر ترکتے بدن نکلے تو طلبہ یک جہتی کے نام سے تھے جنہوں نے دکلاوے کے خاطر چند اچھے مطالبات سامنے رکھے کہ طلبہ یونین سے پبندی اٹھائی جائے جو کہ عامر وقت ڈکٹیٹر جنرلز جاولحق مرہوم نے انیس سو پچاسی میں آیت کی تھی جو انیس سو اٹھاسی میں محترمہ بینظیر پوٹو نے اٹھا دی تھی لیکن ان کے حکومت کے خاتمے کے ساتھ دوبارہ سپریم کورٹ کے ذریعے پبندی لگا دی گئی فیسوں میں کمی تعلیمی بجٹ میں اضافہ وغیرہ جیسے مطالبات کی آڑ میں دراصل یہ نفت پرستی اور رنگین مزاج ازادی کی ایک بھونڈی کوشش ہے اگرچہ مذکورہ مطالبات واقعی وہ مسائل ہے جن کا حل انتہائی ضروری ہے ناظرین زوم میڈیا بھی ان مطالبات کی تاہید کرتا ہے لیکن ناج کر ڈھول کی تھا پر تھرک کر گانے گا گا کر چست لباس میں سرخ چھنڈے لہرا کر یہ کوئی تعلیمی مارچ نہیں بلکہ کالجو یونیورسٹیوں میں نفت پرستی لہو لہب کی فیکٹریہ کھولنے کی سرخوں کی تمنہ ہے جس کو مارچ کے شروع کا سرفروشی کی تمنہ سے تعبیر کر رہے تھے جبکہ یہ سرفروشی کی نہیں تن فروشی کی تمنہ ہے ناظرین پاکستان کی پچاس سے زائد شہروں میں اچانک دو درجہ سرخ تنظیموں کی اکاوش باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کی گئی اس توفان پتنمیزی کے خلاف ایکشن لینے کے بجائے ریاست مدینہ کے دعوے دار حکومتی وزراء کے بیانات سے اندازہ ہوتا ہے کہ چوکی دار چور کے ساتھ خود ملا ہوا ہے ان طلبہ کے حق میں فواد چودری اور شوکت یوسف زی کے بیانات پوری دال کو کالی کر رہے ہیں مزید یہ کہ مغربی میڈیا کا یوں فل کوری دینا بھی اکل مندی پر مخفی نہیں تطفہ تماشا کے فیسوں میں کمی کا مطالبہ کرنے والے مستلبہ کے پاس کروڑوں کے فنڈز ریلیاں اور خراباتی جلوس نکالنے کے لیے کہاں سے آئے سوال تو بنتا ہے کہ تعلیمی بجٹ میں اضافہ کا مطالبہ کرنے والے فنکارٹ آئے تلبہ کی علمی قابلیت تو یہ ہے کہ کوئی ایک بھی پاکستانی تعلیمی ادارہ عالمی رینکنگ میں 374 نمروں میں کوئی ایک بھی جگہ نہیں بنا سکے ملکی نمبر ون یونیورسٹیاں لمس اور نمس جیسی ایشیا کی کوئی بھی ٹاپ رینکنگ میں جگہ بنانے میں ناکام رہے جامعہ کی فیرس میں تو پاکستان کی سب سے بڑی جامعہ کراچی ہزاروے نمبر پر بھی نہیں ہے جامعہ کی درجہ بندی کرنے والی بینل اقوامی ادارے کیو ایس نے 2019 کی درجہ بندی ریپورٹ شائع کی جس کے مطابق تعلیم پر اربوں روپے سالانہ خرچ کرنے کے باوجود کوئی ایک بھی پاکستانی یونیورسٹی دنیا کے ساڑھے تین سو بہترین یونیورسٹیوں میں شامل نہیں ہو سکی جب تعلیمی میار اس قدر پست ہو اور آپ کے مارچ مطالبات اس درجہ رنگین ہو پھر سوال تو بنتا ہے کہ صاحب ایسا کیوں ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے جب طلبہ و طالبات پڑھائی کی بجائے گانے کی ازادی مانگے ناشنے کی ازادی کا مطالبہ کرے دیواروں پر خون علوص صرف پیڑ چسپہ کرے جو لیکچرار اسازہ کی بات سننے کی بجائے اروج اور انزیب اور علی حیدر و دیگر تعلیم دشمن اناثر کے لال لال لہرائے کیا پر کمل لشکائے ناظرین اکرام ان طلبہ و طالبات کے ناروں سے حوص ٹپکتی واضح نظر آتی ہے ان کو کالیج میں لیبارٹریز نہیں دانس بار چاہیے ان کو تحقیقی محول نہیں بلکہ سرک سرک انوائرمنٹ ترکار ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پڑھنے کے بجائے یونیورسٹی میں ڈیٹ کیفے مہیاں کیے جائے ان کو کوئی سائنسی اجادات یا علمی مقالات کی بجائے سیکولر تعلیم اور فیمنس لچرپن کے مضامین مطلوب ہے ان کو اپنے تحریبی سماجی ضروریات کے مطابق تعلیم نہیں اپنے نفس حوض اور حرس کی تسکین کا غم کھائے جا رہا ہے اخلاقی کمینگی کی انتہا دیکھے کہ ایک سرخ مرد کو تین فربا فربا خواتین نے سرخ نکاب اوڑ کر سڑ نگو کر کے چپایا بنا کر تین رسیوں سے اسے بھانک رہی ہیں یہ کون سی ایک جہتی ہے اور یہ کیسا مرد ہے اسلام عورت کی حقوق کا محافظ ہے لیکن مرد کے وقار کی قیمت پر نہیں مرد و زن کا اپنے اپنے دائرہ کارد ہیں اور ان کو اسلام ان کی مکمل فطری نزاکتوں کے مطابق حقوق کا زامن ہے یہ صرف جنڈے کیمیونیزم سوشلیزم کی علامات ہیں یہ وہ پٹے ہوئے نظام ہے جو دنیا میں ستر سال بھی سربائیو نہیں کر سکے اور اس نظام کو افغانستان کی سرزمین پر افغانی مجاہدین دفن کر چکے ہیں اس نظام کے لئے لاکھوں کروڑوں انسانوں کا مروانے والی اقوام چین اور روس نے ہی اسے ترک کر دیا ہے لیکن یہ احمقوں کی جنت میں رہنے والے بگڑے امیرزادے پاکستان کی سڑکوں پر اسے دوبارہ طلبہ یکجہتی کی آڑ میں زندہ کرنا چاہتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے میزمان مجیبو رحمان کو اجازت دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں